کہ بول اچھا اسلام میں چار شادیوں کی جائز ہے وہ تو میں نے بھی گڑنی ہے زہری سی بات جائز ہے وہ تو میں نے بھی گڑنی ہے زہری سی بات تین کروں گا چار بھی چار ہوا تو چار کرنا جائز ریزنوں تو ٹھیک ہے وہ بھی پھر انجوئے کریں پھر میں بھی انجوئے کریں ایک اتھے مل جاندی ہے اتھے میں اپنا سوک بنی یار میں آپ یار آپ نے رشتے کرانے والے یار ایسے نہ کرو دوستو پاکستان کے بچوں کو سمجھایا جا رہا بھائی ہم نے چیار شادی کریا تو تم بھی چیار شادی ہی ضرور کرنا دوستو پاکستان کے اندر مرد اور اوڑتے چیار شادیا کرتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن بچے اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں چلیے جانتے اس ویڈیو میں لازمی شادیاں کروانی ہے نہیں آپ نے رشتے کروا کہ ہی رہنے ہیں دیکھو اسلام میرا تو ٹاپک ہے میرے پر حصہ ہو گیا ہے میں تو ایک دین کی بات کروں نا دین میں اجازت ہے دین میں اجازت ہے تو ایسے کیسے ہم ہمارا پہلا کہ ایسے کیسے بتاؤں نا کھل کے بول اچھا اسلام میں چار شادیوں کی جائز ہے وہ تو میں نے بھی کرنا ہے زیادی سی بات کہاں گئی اب آپ پتاو آپ کے بیبی جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ہوں گے وہ بھی میرے جیسے بندے سے پھر جگڑا کریں گے اچھا آپ بتائیں کہ دوسری شادی ہونی چاہیے یا نہیں پہلے تو یہ بتائیں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ایک ہی فیملی آپ کی ہونی چاہیے دیکھیں دین میں تو اجازت ہے دو بھی تین بھی چار بھی تو آپ کیوں نہیں اجازت دے رہی نہیں میں بلکل بھی اجازت نہیں دوں گی کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گی جائز وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نہیں کوئی جائز وجہ نہیں اس ماہاں ہزبنڈ نہیں شیئر ہو سکتا دنیا کی ہر چیز شیئر ہو سکتی ہے اپنا ہزبنڈ نہیں اور بچوں کے فادر نہیں آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا یہ بتائیں کہ ایک حلال کام جرم بن گیا نکاب چھپ چھپ کے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی احساس تو کوئی وجہ نہیں میرے جیسے بی بی کو اگر ایک ہی میرے میاں کو مل گی وہی کافی ہے دوہ کرنے کے اس کو ضرورت نہیں ہے ایک ہی کافی ہے یہ بتائیں کہ دین میں اجازت ہے اللہ اجازت دے رہے ہیں اگر افورڈ کر سکیں دو تو نو ڈاؤٹ کر لیں لیکن اگر وہ ایک کو بھی افورڈ کرنا مشکل ہو تو پھر میرے خیال ہے اگر وہ حقوق حقوق اور انصاف پورا کرے افورڈ کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ فائننچلی کی بات کر رہے ہو آپ اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں جس میں کیا آپ اس کو پورے حق سے چل سکتے ہو کیا اس کو وہ جو اس کی ڈیمانڈ ہیں ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہو تب تو بات ہے نا دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا انہوں نے چار چار شادیاں کیے ہیں تو ہمارے ہاں ایک سے اوپر ایک مسئلہ بن جاتا ہے ابھی خاتھون کہہ رہی تھی میں تو کاٹ دوں گی اگر دوسری کی آپ کیا کہتے ہیں میں بھی کاٹ دوں گی یعنی کوئی گنجائش نہیں میں کوئی گنجائش نہیں وجہ کیا وجہ پس یہ ہے کہ میں اسے مل گئی ہوں یہی وجہ بہت ہے یہ ایک بات بتائیں نا کہ جائز وجہ بھی تو ہو سکتی ہے اسلام میں چار شادیاں لیکن میں خیال ہے عورت برداشت نہیں کر سکتی برداشت نہیں کر سکتے کیوں نہیں کرتے مردوں کو صرف ایک سنت یاد تو رہتی ہے کہ چار شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے باقی سنت ان کو یاد نہیں رہتی بڑے حقوق ہیں اسلام کے بھی کسی پہ زیادہ زور ہیں اسلام کو کس طرح دینا ہے اس کو کیا پروائیڈ کرنا ہے اس کو کیا دینا ہے اس کو کس قسم کا محول وہ کس محول سے آئی ہے وہ بھی چیزیں یہ تو کہہ دیتے ہیں اسلام نے کہہ دیا چار شادیاں کی اجازت ہے صرف ایک سنت یاد ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں اب آپ اجازت نہیں دیتے تو اس سے وہ چھپ کے نکاح کرتے ہیں اور غلط رسے پہ چلا جاتا ہے بندہ تو اس کا پھر قصوروار کون ہے آدمی جو ہے وہ چار شادیاں کرنے کے بعد بھی اس کو کوشش ہوگی کہ ایک کو ڈائیوز کر کے پانچویوں اور کر لو یہ ٹاپک ہے نا بچے لازمی شادیاں کروانی ہے نہیں آپ نے رشتے کروا کی رہنے ہیں بلکل دیکھو اسلام نہیں دیکھیں ماں ایک ہے یار میرے آپ نے رشتے کرانے والے یار ایسے نہ کرو میرا تو ٹاپک ہے یار تو تو میرے پر خصہ ہو گیا ہے میں تو ایک دین کی بات کروں دین میں اجازت ہے دین میں اجازت ہے تو ایسے کیسے وہ ہمارا پہلا آپ کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں دو دو شادیاں آپ کی آپ نے دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے جانگ میں رہتی ہے اسلام آباد کھناپل اسلام آباد میں دلہ جانگ دور دور کیوں لگا میرا تے ایک اتھ رکھی ہو یہ پچھا اپنا پینڈے اتھ ہی کارو بار اپنے زراعت ادھے جانا اتھے مل جان دی اتھے میں اپنا سوک بنایا لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنا دور دور اس لیے گھر رکھا لڑتے تو نہیں آپس میں کوئی جانگ شنگ تو نہیں ہوتا اتھے رال بھی جان دی آپ حقوق پورے کر رہے ہیں جو دین میں حکم ہے کہ دونوں کو خوش رکھنا ہے اور بالکل انصاف کے ساتھ رکھنا ہے نہیں کوئی غلطی نال کوئی ہو جاوے اپنی کوشش پوری کریں دی دینی طور تے بھی اپنے حقوق سارے پورے کریں باقی ہو رہی میرا شنگ ہے جو بندہ پہلے گال کارے آئے ضرورت مند عورتہ میں نو مل جاوے یہ شوکی ہے پکی گال ہے ضرورت ایک ہو دا ہے نہیں ایک ہے ضرورت مند آستے بندہ شادی کر دا ہے یہ شوک ہے کیا ہے کیا میرا صرف اے بے بے کوئی خوبصورت ہووے یا نووے بے واس ہمانی ہووے انو ضرورت ہے ماردی مشادی کرانتی جا رہا دیکھے تو جو ڈیپینڈی کرتا ہے نا حالات کے اوپر اور جو باقی شادیاں ہوتی ہیں وہ مرضی سے نہیں ہوتی اگلی عورت کی مشبوری سے ہوتی ہیں آپ کی بے گم سا ساتھ آپ کو مار بھی رہی ہیں ہی 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 کوئی بات نہیں ہے ویسے آپ کی بے گم کا دل بڑا ہے چھوٹا ہے اجازت دیں گی اگر کوئی جائز وجہ ہو جی بے شک اگر کوئی جائز وجہ ہو بے شک دیں گی آپ دیں گی بابی کتنی خوش فیمی ہے ان کو غلط فیمی ہے آپ یہاں انصر دے دیں آپ کو انصر میں گھر جا کے دوں گی یعنی گھر جا کے آپ سے ایکلاس ہوگی پوری ہے آئے تک نہیں ہوئی آئے تک نہیں ہوئی آئے لگتا ہے آپ کیسے ہوگی یہ بہت اصاف کادو بچہ بھی مجھے بڑے غور سے غصے سے دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ دیکھیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے چار چار شادیوں کا تو معاشرہ کیوں نہیں دیتا ہم دل کیوں نہیں بڑھا کرتے دیکھیں جب عورتوں کا رات جس معاشرے میں شروع ہو جائے ان معاشروں کا یہ حال ہوتا ہے اس لئے ہمیں دین فالو کرنا چاہیے نہ کہ معاشرہ اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو جہاں پر اسلام ہے وہاں پر معاشرے کا تو کام نہیں بلتا انہوں نے دوسری شادی کی تو آپ کا کیا رسپونس ہوگی چانس ہی نہیں ہے چانس ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیں آپ کو تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ لیکن وہاں تو چانس ہی نہیں باتی بات ہے نا حالات بدلتے ہیں نا آپ کے husband دوسری شادی کرنا چاہیں تو آپ اجازت دے دیں گی نو کیوں نہیں دیں گی بس نہیں دوں گی اسلام میں تو اجازت ہے دو تین چار تو آپ کیوں نہیں دیں گی اسلام میں اجازت ہے لیکن ایک پرمیشن بھی تو ہوتی ہے نا اگر میں پرمیشن نہیں دوں گی تو ان کو نہیں کرنی چاہیے اگر پرمیشن لے کے کریں پھر دے دیں گی اجازت نا میں پھر بھی نہیں دوں گی دل بڑا کریں اس میں کیسے دل بڑا کریں اب ادھر مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جب شادی نہیں کرنے دیتے تو لوگ چھپ کے نکا کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے نہیں چھپ کے بھی بلکل ٹھیک نہیں آپ کو پرمیشن لینے چاہیے وہ بھی depend کرتا ہے اگر کوئی پرمیشن دے تو یہ پھر اچھی بات ہے وہ پھر ہزمنٹ بہت لکھی ہے اور اگر نہ دے تو زیادہ تک لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ہاں لاتری نکل آئی تو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ہم لوگ دین کو کیوں نہیں فالو کرتے ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا سب کچھ دین میں ہے اجازت لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیوہ سے کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند سے کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ بیوہ سے کرے تو آپ ہزمنٹ کو اجازت دیں گے اگر وہ بیوہ سے کرے تو میں تو نہیں دوں گی میں تو نہیں دوں گی شادی کے ایشوز ہیں وہ بلکل جائز نہیں ہوتے لوگ شوق سے کرتے ہیں اتنا کوئی بھی مطلب اچھی بار ہے اگر کوئی سوچ کے کرے کہ اسلام میں آر اگر کسی کی ضرورت مطلب لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں تو بلکل نہیں دوں گی آپ کی طرف سے کوئی گنجائش نہیں نو زیرو ٹالرے زیرو اگر کر لی تو کیا کریں گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل اگر ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں اگر ہو گیا تو میں اسے چھوڑ دوں گی پھر وہ اسی کے ساتھ رہے دوسری شادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے کیا پلان کیا آپ کا میں ہے تو ابھی ایک ہی کر کے تھکا ہوں تو ماشاءاللہ یہ میرے بچے ہیں تو اگر آپ خوش ہیں تو ایک شادی بہت ہے تو اگر زیادہ خوش ہیں میں دوسری کل لیں اگر کل کوئی ارادہ بن گیا تو آپ کی بیگم اجازت دے دیں گی بیگم میری یہ کھڑی ہے ان سے پوچھ لیں مجھے تو وہیں سے آنکھیں دکھا رہی ہیں کوئی بیگم اجازت دے سکتی ہے بالکل میں نے یہاں پہ ایک بھائی سے ملا ہوں ان کی دو بیگمیں ہیں ایک کو انہوں نے رکھا ہے کھنابل میں اور ایک کو کوئی جھنگ میں میں نے کہا اتنے دور اس پر رکھا ہے لڑتی تو نہیں ہے کیا تینی بڑے پیار سے رہتی ہیں انہوں نے تیسری کی بھی اجازت دے دی ہے تو ایسی بھی ہیں پھر وہ سعودی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ مارک کلچر ہے نا اجازت نہیں ملے گی یہ سانی سے پاکستانی کلچر جو ہے نا وہ 74 years پرانا اور اتنا پرانا نہیں ہے یہ بتائیں کہ آپ کے جو husband ہیں اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گی نہیں اگر کوئی بہت پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے چلو پھر سمجھ آتا ہے آپ پس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں بات کریں اور اس کے بعد بھی نہ مانیں تو پھر جو مرضی کریں اگر کوئی جائز ریزن ہو تو آپ مان جائیں گے جائز ریزن ہو تو ٹھیک ہے وہ بھی پھر انجوئے کریں پھر میں بھی انجوئے کروں مزے کریں یعنی اس کا ملک نہیں مانیں ہاں بیسے تو نہیں مانوں گی وہ تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی نہیں مانتا کوئی بھی شیئرنگ تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا دیکھیں جب شریک تو جب اللہ کو بھی پسند نہیں تو ہم کیسے شریک کر رہے گے میرے عطائیں کہ آپ کے اگر میہ دوسری شادی کرنا چاہیں آپ اجازت دیں گے آہ نئی کبھی بھی نہیں آپ میں تو اجازت ہے اس کی آہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید نہ دوں لگتا ہے اب ابھی کنفرم نہیں ہے شاید دے بھی سکتی ہوں کوئی حالات کا بھی ہوتا ہے نا آپ کتنی شادیاں کریں میں تین کروں گا چار بھی چار ہوا تو چار کر لوں گا چار شادیاں کریں جی چار کروں گا آج کل کے دور میں بس آج کل کے دور میں جی آج کل کی دور میں کروں گا افورڈ کر لیں گے بس کوشش کروں گا کہ افورڈ کر لو آپ کو بتا ہے کہ کتنا سخت حکم ہے برابری کا انصاف کا کہ توازن رکھنا ہے بس میں چار شادیاں کروں گا اور باقی نہیں دیکھنا میں نے جو ہوگا آگے دیکھا یہ پاکستانی چار شادیاں کے لیے اوپر کی طرف جائے گا ہمارے دیش کا نام ہوگا روشن کریں گے ہم داس دیش کا نام دوستو اسلام کے اندر چیار شادیوں کی اجازت ہے اور زیادہ بھائی مجھے لگتا ہے یا پھر میں اپنی طرف سے سوچتا ہوں سائی دے رول اس لیے بنا ہوگا کہ بھائی تم ایک سادی کر لیتے ہو تو کوئی پتن نہیں ہے پہلے اس کو مطلب اس کا پتی اگر مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی سادی نہیں کرتا تو سائی دے رول تب بنایا گیا ہوگا کہ آپ اس ویدھوال اورت سے اس کا پتی فوت ہو چکا ہے اس سے کوئی سادی نہیں کرتا تو آپ اس سے سادی کر سکتے ہو تاکہ اس کی زندگی لائن پر آ جائے لیکن بھائی اس کا تو فائدہ گلت اٹھایا گیا پندرہ سولہ سال کے بچے سادی کر لیتے ہیں میں نے دیکھا بھائی تھارہ تھارہ سال کے بچے دو دو تین سادیا کر کے بیٹھے اور وہ چھوڑتے ہیں پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں پکڑتے ہیں کبھی اس ورچے وہ آدمی کر رہا ہے اس ورچے وہ ورچے گر رہی ہے مطلب ایسے چلتا رہتا ہے کلچر کے انتر تو یہ دیکھیں چلتا رہتا ہے یہ آگے بڑھنے کی نہ سوچ کر بھائی اپنے بچوں میں کس کے ساتھ سادی کرو اس کے ساتھ کرو یا اس کو پکڑ لو اس کو اس سے سادی کر لو اس کے ساتھ بھی سادی کر لو ان چیزوں میں جوہین کا دھیان بھٹکا رہتا ہے تبیش دوست بھائی ترقی نہیں کر رہا ترقی کر رہا جن سنکھیں میں ترقی کر رہا اور کسی جگہ نہیں آپ کیا سوچتے ہو پاکستان کے لوگوں کے بارے میں اور آپ کو کیا لگتا بھائی کیا اندر بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے بھائی چرچر سادی کرو بھائی گھر والے پیٹ بیٹ کے جہاں زیبان نکال دے کیا سوچتے ہو آپ پلیز اپنی رائح میں کمیٹ بوکس میں دیجئے گا ملتا ہوں سے اگلی ویڈیوں کے لئے بھائی بھائی جائے ہی دن جائے سری رہا